دیکھو دیکھو کون آیا کون آیا انہوں نے کوئی چندی گھڑ میں جا کے کوئی شو کیا ہے تو اس کیا ایک کلپ آیا ہے لائیو پرفارمنس کا چیک کرتے ہیں ہم بھی انجوائے کریں گے کسان اکتا آپ کے کسان ہو گیا ہے ایسا دوڑا مرکا کنے کلپ آیا ہے کسان اکتا ہی چاہتا ہے سب تکاہو آیا ہے یہ اوشش حوال یا تک ہی ڈاو نہیں سکے دسلور کونچنگ تھی مختلف شہروں میں جاکے کہ صاحب دلائے شوکل کرنے ہوتے ہیں مختلف شہروں میں جاکے وہاں پہ ایک چیز پہل ہے ایرے وہ اپنے سائج پہلے ایک سوکر موسیقی 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 نہیں ہے اللہ حسد ہے باقی جو پورا ہوگا اس میں ہاں اس میں ہو دوسری چیز یہ کہ وہ جہاں سامنے لوگ بیٹھے ہوئے فرمایشے کر رہے ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ ساتھ وہ چینج کرتے رہتے ہیں تب ہی تو وہ ہر گانے کے دو دو بولی سنا رہے ہیں کیونکہ فرمایشے کرنے والے اتنے زیادہ ہوں گے تو اس ٹائم میں تو پورا تو نہیں سنا سکتے چلیں ہم یہ ہی بیٹھ کے فرمایش کر رہتے ہیں اُچھیاں نگلنا تیرے یا ردیاں خوزت ہے اس میں یہ ہوا کیا ہے لیکن تو اب پورا جو ہوگا اس میں رہا میں شاید ہے یہ تو چھوٹا کوئی میں گھانے والے جو ہوا چل گیا ایک دو دو بول والا جو ترینڈ اب چل گیا ہے اس کو اب کیا کہتے ہیں مجھے نہیں بتا شاید میڈلیں اس سے یہ کچھ کہلیں لیکن ایک ٹائم تھا جب یہ تھائیں نہیں تو میرے دوست ہے وہ ہم جب گروپ میں ہوتے تھے نا تو اس کے گھر خاطر اگر کبھی گئے ہیں اس کو چھوٹے ہونے سے عادت ہی یہ ہے وہ گانا ہمیشہ سے ہی کوئی پورا نہیں کہتا نہیں نہیں سننا ہی نہیں اس نے وہ گاڑی میں بھی بجتے جا رہے ہیں نا گانے وہ یعنی یہ ہمتانگ آئے تھے کہ یہ کیا کرتا ہے ایک گول سنا دوسرا لگا لیا اچھا دوسرے کے بھی یہاں وہ اور وہ اچھے اچھے پارٹ نا پتہ نہیں وہ قصہ سے کرتا تھا لیکن اس کو ایک عادت پڑ گئی بھی تھی کہ اس نے ہمیشہ گانا سنا ہی ایسے وہ آج تک بھی ابھی بھی اس کا یہی ایک طریقہ کہا رہا ہے اور اس وقت کسی کو بھی کوئی کبھی ہم نے دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں دیکھا ہوا تھا چاہے وہ انگریزی گانے ہو چاہے وہ انڈین گانے ہو جیسا مردی یعنی یہ کوئی تھائی نہیں یہ طریقہ تھائی نہیں نہیں کہیں پہ بھی ایسا یہ اب تو اب آہ عام ہے نا یہ عام سی بات ہے خاص طور پر کانسٹرز میں ہمیں ہاں اب تو یہ کرتے ہیں بلکہ ہم نے بھی recently ایک اور ویڈیو پہ بھی دیکھ لیا کہ ایک ہی ویڈیو میں تین تین چار چار گانے بھی اب آنا شروع ہو گئے ہیں تو وہ شروع سے اس طرح سے کرتا تھا لیکن شاید آپ نے اس کا نہیں سنا پروگرام ایک خالد باز ڈار ہے آرٹسٹ اور بہت دوردس آرٹسٹ ہیں وہ پی ٹی وی کے ڈراموں میں بھی کام کرتے رہے ہیں وہ اور وہ ایک شو بھی ہوسٹ کرتے ہوں انہوں ان کا ایک اپنا ایک خاص تھا اور میں خلق میں وہ کافی سال پرانا ان کا وہ سٹائل ہے وہ ایک پروگرام جو کیا کرتے تھے وہ یہ تھے کہ وہ شروع کرتے تھے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا شادی کے موقع میں بھگانے والی تو وہ ایک ہی ڈھولک کے سٹائل میں اور ایک ہی تعلیم میں وہ کوئی دس بیس تیس گانے وہ گاہ لیتی ہے نا تو وہ ایک پروگرام بقاعدہ کیا کرتے تھے کہ وہ شروع ہوتا تھا کہ ڈے ساندھا راجہ میں میرا بابلدہ پیارا پیارا ام بڑی دیل دا سہارا تو میرا کوئی چڑے اس کے اندر پر وہ سہارے ہی گانے لیاتے تھے فلموں کے بھی غیر فلموں کے بھی عورتوں کے بھی مردوں کے بھی سارے سنگروں کے گانے وہ اسی ٹیون میں اور اسی ڈھولکی میں وہ سارے ہی وہ کیا ٹیزے جو ہیں یہ نہے لوگ ٹائم بھی کا مسئلہ ہوتا ہے نا ایک زمانہ تو ہوا تھا ایک ہی راغ میں رات گزا ہوتا تھے جسا تو ٹائم کی بات کھی ٹائم پر جو آتا ہے نا وہ یہ ایک چیز کسی ٹائم پر بالکل ہی عجیب لگتی ہے جب وہ نئی نئی ہو رہی ہوتی ہے جب وہ ترنٹ بن جاتا ہے تو پھر ساری اس کو کہتے ہیں اچھا ہے آر بڑی اچھی ہے یہ وہ ٹھیک ہے نا میں بتاتا رہا ہوں کہ ہم لوگ اس سے تنگ آئیت ہے ہم نے ایک گانا سننا ہوتا تھا کوئی اچھا گانا لگ گیا ہے ہاں ہوتا نا کہ آپ کے پسند آپ ابھی اب یہ کہہ رہی ہیں کہ اچھیا نے گلہ تیرے یار دی ہے اب وہ لگاؤ آپ کا دل کرے گا کہ میں پورا سنوں ٹھیک ہے نا بیج میں کوئی اور اگر آ جائے لیکن آپ ان کا یہ مسئلہ کے سامنے جتنے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے فینس جو انہیں سننے کے لئے ہم پہنچے ہوئے ہیں آئے ہوئے ہیں اب ہر ایک کی فرمایش ہیں ہم اور سب کی فرمایش جو ہے وہ ایک گھنٹے کا پروگرام یہ دو گھنٹے کا پروگرام اسے پوری کرنا ممکن ہی نہیں ہے ہم تو اس میں انہوں نے وہ سب کی فرمایشیں بھی پوری کرنی ہیں اور سب گانے سنانے بھی ہیں ہم اور آج کل برا بھی نہیں لگتا نا میں یہی تو بات کر رہا ہوں کیونکہ آج کل یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے میں وہ پہلے کی واپداروں نے کہ اس ٹائم پہ اتنا عام نہیں تھا تو اتنا بڑا عجیب سا لگتا تھا تو خیر بڑا دبرست چھوٹا سا ہی تھا کلپ سیدھ موزے والا انہوں نے کہیں پہ بھی ریسنلی چندی گھڑمی لائیو شو کیا ہے اور اس لحاظ سے بھی اچھا ہے کہ انہوں نے کسانوں کا میسیج بھی دی ہے ہم یہ باقیوں باقیوں کو بھی یہ چیز فالو کرنی چاہیے کہ جہاں جاں پرگرام کرنے جاتے ہیں وہاں جا کے آپ کسانوں سے یمچیتی کا حساب کریں وہ لوگوں کو کہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ دے جا کے کیونکہ آپ کے جتنے بھی دیکھنے والے چانے والے آپ انہوں تک اگر بات بچائیں گے اگر ایک بندہ بھی ہے کہ آپ سے متاثر ہو جاتا ہے بات سے تو اگر وہ پہنچ جاتا ہے تو بہت بڑی کانٹریبیشن ہے تو دیکھیں انجھوئے کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اقلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں تو آمی آدھ رکھیں اللہ حافظ